خواتینوں حضرات میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ کیتھرک ٹی وی کے پیٹ فارم پر آج قسمس کے حوالے سے مشاعرے میں شریک ہوئے ہیں کیتھرک ٹی وی کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے قسمس ہو یا عشر ہو یا اس طرح کوئی اور ایونٹ ہوتے ہیں تو کیتھرک ٹی وی ضرور ہمارے شورہ کو یہاں پہ بلاتا ہے اور ان سے اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنے اپنے شور کے مطابق ان سے جو ان کی تحریریں وہ سنتے ہیں آج کے اب بقیدہ مشاعرے کے آغاز کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آج کی کرسی اصدارت پر تشریف رکھیں جناب ڈاکٹر عادل امین صاحب ان کے ساتھ ہمارے مہمانے پسوسی جو کسی تارہ کے مطابق نہیں ہیں ایف سی کالیج میں پرفیسر ہیں جناب ڈاکٹر انیل سیمول صاحب ان کے ساتھ ہماری بہت ہی سینئر شہرہ ہماری بڑی بہن میں چاہوں گا کہ وکٹوریا پیٹک امرت ان کے ساتھ مہمانے خاص کے طور پر تشریف رکھیں ان کے ساتھ جو ہے جو میں اپنے دوستوں کو باقی دوستوں کو اتعارف کرواتا چلوں کہ پہلی نشیف پہ یونس ممسو صاحب ہیں ان کے ساتھ شمیم عالم عظیم صاحب ہیں ان کے ساتھ جاوید رینل صاحب ہیں ڈیورڈ پرسی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پروفیسر اشرف زہی صاحب تشریف رکھتے ہیں لگ صاحب آپ کی اجازت سے اگر آپ اجازت دیں تو میں مشہرے کا آغاز کروں آج دیکھیں خوشی کا موقع ہے کسمیز کا تہوار ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی تعلیوں کی گوجھ میں میں اس مشہرے کا آغاز کروں آپ سب کی تعلیوں کی گوجھ میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں میں حسب اور روایت میں اپنا کلام سب سے پہلے پیش کر رہوں کہ ایک کرسپس کا گیت ہے جو ہال میں ریکارڈ ہوا ہے وہ آپ سب لوگوں کی سماتوں کی نظر ہے اج یسودی ذات میرے کرائیے اج یسودی ذات میرے کرائیے تو فضلان دی سوغات میرے کرائیے اج یسودی ذات میرے کرائیے تے فضلان دی سوگات میرے کرائیے تے میں تے ترس گیا سا انو وکھن لی خوشیاں پری اے رات میرے کرائیے تے پر پر چولیاں ونڈانگا میں لوکانو پر پر چولیاں ونڈانگا میں لوکانو تے نور دی اج برسات میرے کرائیے تے شیر کبھنے گو رہے کے دیکھئے گا کہ ستے میرے پاگ نے یونس جاگ بہے تے لفظاں دی بوتات میرے پاگ نے یونس جاگ بہے تے مرے کرائیے تے میرے پاگ نے یونس جاگ بہے لفظاں دی بوتات میرے کرائیے تے اج یسودی ذات میرے کرائیے فضلان دی سوگات میرے کرائیے ہمارے پاس ایک نوجوان شاعر ہیں کیتری ٹی وی کا شروع سے وطیرہ رہا ہے کہ ہم آنے والی نسل کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یونر ہے جب کسی کو ہم موقع نہیں دیں گے تو وہ سینر تو نہیں ہوگا اس لیے میرے پاس ایک نوجوان شاعر ہیں ان کی کتاب دائمی محبت مندریام پر آ چکی ہے یونس ممسو کو دعوت اکلام دوں گا کہ وہ آئیں اور آج کرسمس کے حوالے سے اپنا کلام پیش کریں جناب یونس ممسو صاحب سب سے پہلے جناب یونس وریام صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے کیتلک ٹی وی کے سپلیٹ فارم پر کرسمس مشاعرے میں دعوت دی ہے تو بہت بہت شکریہ تو آپ سب سینئر اسازہ اکلام کے اجازت سے کلام پیش کرنا چاہتا ہوں خدا بن کے بشر دیکھو ذرا چرنی میں آیا ہے خدا بن کے بشر دیکھو ذرا چرنی میں آیا ہے محبت سے دیدار اپنا ہمیں آ کر کر آیا ہے اور جسے موسیٰ یا پھر کوئی نبی بھی دیکھنا پایا جسے موسیٰ یا پھر کوئی نبی بھی دیکھنا پایا یہ چاہت ہے خدا کی جو ہمیں جلوہ دکھایا ہے اور یہاں ابنِ خدا میرے مسیحہ کی ولادت پر یہاں ابنِ خدا میرے مسیحہ کی ولادت پر زمینوں آسماء پہ ہر کسی نے سر جھکایا ہے اور اشایہ نے جو تھی پیشن گوئی کی جس کے بارے میں اشایہ نے جو تھی پیشن گوئی کی جس کے بارے میں وہی مریم کے آنگن میں خدا کا نور چھایا ہے اور کوئی عظیم تر ہے بادشاہ پیدا ہوا جگ میں کوئی عظیم تر ہے بادشاہ پیدا ہوا جگ میں عجب تارے نے یہ پیغام ہر ایک کو سنایا ہے اور تمہارے واسطے دیکھو منجی ہے ہوا پیدا تمہارے واسطے دیکھو منجی ہے ہوا پیدا فرشتے نے گڑریوں کو یہی آ کر بتایا ہے اور مکتہ پہش خدمت ہے کہ چلو ممسو چلیں ہم بھی خدا کی دید کرنے کو چلو ممسو چلیں ہم بھی خدا کی دید کرنے کو سبی کے واسطے عبدی نیا جیون جلایا ہے خدا بن کے بشر دیکھو ذرا چرنی میں آیا ہے محبت سے دیدار اپنا ہمیں آ کر کر آیا ہے بہت بہت شکریہ تو اگلی شخصیت جس شخصیت کو میں دعوت اکلام دے رہا ہوں بہت ہی سینئر شور اکرام میں ان کا شمار ہے اردو پہ کافی گرفت رکھتے ہیں میری مراد شمیم عالم عظیم صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنا اکرام پیش کریں شمیم عالم عظیم صاحب اس دھرتی پر کون آیا ہے اس دھرتی پر کون آیا ہے گلشن گلشن مہک اٹھا ہے اس دھرتی پر کون آیا ہے گلشن گلشن مہک اٹھا ہے بلبل کی چہکار نے را دی بلبل کی چہکار نے را دی نغمے گاتی باد سبا ہے کریا کریا روشن روشن دنیا میں آیا ابن خدا ہے دنیا میں آیا ابن خدا ہے ہر شئے پر ایک وجد ہے تاریخ خوشی میں جھومیں ارض و ساما ہے اس کا استقبال کریں سب عبرو برکو تیز سوا ہے عالم بالا پر رہتا تھا عالم بالا پر رہتا تھا اپنے ساتھ جوان بسا ہے عالم بالا پر رہتا تھا اپنے ساتھ جوان بسا ہے موت کے بندھن ٹوٹ گئے موت کے بندھن ٹوٹ گئے ہیں زندگی دھونگا اس نے کہا ہے عظیم کے دل میں ایک طرب ہے عظیم کے دل میں ایک طرب ہے قلب خوشی سے جھوم رہا ہے اس دھرتی پر کون آیا ہے گلشن گلشن مہک اٹھا یہ تھے شمیم عظیم صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور ان کے بعد میں دعوتے کلام دے رہا ہوں جاوید ڈینیل صاحب کو آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جاوید ڈینیل صاحب نئی تعدیب کے چیف اڈیٹر ہیں تو شیف دائن صاحب صدر کی اجازت سے کلم لکھ کے ہم دو سناج ہوں متاہ کلم لکھ کے ہم دو سناج ہوں متاہ نگاہوں میں منظر نیاج ہوں متاہ میں نغمات جاوید جب اس کے گاؤں میرے ساتھ میرا خود آج ہوں متاہ گیت پیش خدمت ہے بشارت جب ہوئی ارشے بری پہ بشارت جب ہوئی ارشے بری پہ مجسم ہو گئی الفت زمین پہ بشارت جب ہوئی ارشے بری پہ مجسم ہو گئی الفت زمین پہ نظار سب منور ہو گئے ہیں نظار سب منور ہو گئے ہیں اسی کے سہر میں سب کھو گئے ہیں نظار سب منور ہو گئے ہیں اسی کے سہر میں سب کھو گئے ہیں نظار سب منور ہو گئے ہیں اسی کے سہر میں سب کھو گئے ہیں اجب ایک نور برسا ہے کہیں پہ مجسم ہو گئی الفت زمین پہ محبت کی اداسب کو سکھانے جب بھٹکے تھے انہیں رستہ دکھانے محبت کی اداسب کو سکھانے جب بھٹکے تھے انہیں رستہ دکھانے مسیحہ آ گئے دیکھو زمین پہ مجسم ہو گئی الفت زمین پہ نجات و شاد مانی کی صدا ہے نجات و شاد مانی کی صدا ہے دل جعوید بھی نغمہ سرا ہے نجات و شاد مانی کی صدا ہے دل جعوید بھی نغمہ سرا ہے خوشی پھوٹی ہے دھرتی کی جبیں پہ مجسم ہو گئی الفت زمین پہ بشارت جب ہوئی ارشے بری پہ مجسم ہو گئی الفت زمین پہ بہت شکریہ بہت شکریہ جعوید ڈینلیل صاحب آپ اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی میں دعوت کلام دے رہا ہوں دیورڈ پرسی صاحب جو پنیابی اور رضو کے بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر ہیں وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جنابِ ڈیورڈ پرسی صاحب تمام حاضرین و ناظرین کو ہمیرا سلام پہنچے اور ہمارے خدا اندیس سمسی کی سالگیرہ کی دھیر و مبارک بات قبول ہوں جنابِ صدر اور معزز مہمانوں کی جائزت سے دو شیر عرض کیا ہے اے کاش کہ میرا دل ہوتا وہ چرنی بیتل ہم والی اے کاش کہ میرا دل ہوتا وہ چرنی بیتل ہم والی جسے پیار ملا یوسف والا اور چاہ ملی مریم والی دین نظریں جہاں چرواہوں نے کیے سجدے جس کو شاہوں نے دی نظریں جہاں چرواہوں نے کیے سجدے جس کو شاہوں نے جہاں گائے گیت فرشتوں نے جہاں اتری ذات رحم والی اے کاش کہ میرا دل ہوتا وہ چرنی بیدل ہم والی غزل کے چند شیر وہ ہے الفا اور اومیگا روشنی اور زندگی وہ ہے الفا اور اومیگا روشنی اور زندگی لے کے چرنی میں جو اترا روشنی اور زندگی وہ ہے الفا اور اومیگا روشنی اور زندگی لے کے چرنی میں جو اترا روشنی اور زندگی آسمان دھرتی سمندر سب فضائیں اور پاتال آسمان دھرتی سمندر سب فضائیں اور پاتال اس کے کلمے سے ہے ہر جار روشنی اور زندگی آسمان دھرتی سمندر سب فضائیں اور پاتال اس کے کلمے سے ہے حرجہ روشنی اور زندگی اور موت کی باہوں میں موت کی تاریخ باہوں میں پڑا تھا کب سے میں موت کی تاریخ باہوں میں پڑا تھا کب سے میں خود وہ مجھ کو دینے آیا روشنی اور زندگی موت کی تاریخ باہوں میں پڑا تھا کب سے میں خود وہ مجھ کو دینے آیا روشنی اور زندگی اور شیر دیکھئے کہ جس کو ہر دم ساتھ پایا آگہی کے سفر میں جس کو ہر دم ساتھ پایا آگہی کے سفر میں میں نے اس کا نام رکھا روشنی اور زندگی جس کو ہر دم ساتھ پایا آگہی کے سفر میں میں نے اس کا نام رکھا روشنی اور زندگی ہاں بغیر اس کے تو پرسی یہ بھی چل سکتا نہیں ہاں بغیر اس کے تو پرسی یہ بھی چل سکتا نہیں مانگتا ہے میرا سایہ روشنی اور زندگی ہاں بغیر اس کے تو پرسی یہ بھی چل سکتا نہیں مانگتا ہے میرا سایہ روشنی اور زندگی وہ ہے الفا اور اومیگا روشنی اور زندگی لے کے چرنی میں جو اترا روشنی اور زندگی ہے بہت شکریہ بڑی محبت سلامت رہیں خوش رہیں وہ ہے الفا اور اومیگا روشنی اور زندگی لے کے چرنی میں جو اترا روشنی اور زندگی ہے یہ تھے ڈیوڈ پرسی صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور ابھی میں جس شخصیت کو دعوت اکرام دینے والا ہوں وہ گورنمنٹ کالوج میں پروفیسر ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں اچھے شاعر کبھی کبھی ان پر اترتے ہیں اور بہت خوبص اترتے ہیں میری مراد پروفیسر اشرف زاہد صاحب سے کیوائیں اور اپنا کلام پیش کریں پروفیسر زاہد اشرف صاحب جناب صدر کی اجازت سے غزل کے رنگ میں چند اچھے شاعر یونت زوید صاحب کبھی کبھی اچھے شاعر اترینے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے تو ایک شعر غزل کی اچھے شاعر سے پہلے کہ فرحتیں بے شمار لائیا ہے فرحتیں بے شمار لائیا ہے وہ نیا اختیار لائیا ہے غزل کے رنگ میں چند اچھے شاعر آٹھہرہ ہے موسم اس کے آنے کا جو گم خار ہوا ہر ایک زمانے کا آٹھے راہِ موسم اس کے آنے کا جو غم خار ہوا ہر ایک زمانے کا ویرانوں میں ایک عجب سی رونک ہے بستی بستی شور ہے جشن منانے کا ویرانوں میں ایک عجب سی رونک ہے بستی بستی شور ہے جشن منانے کا اور صدیوں کے اندھیاروں نے دم توڑ دیا صدیوں کے اندھیاروں نے دم توڑ دیا نکلا ایک ستارہ بھاگ جگانے کا صدیوں کے اندھیاروں نے دم توڑ دیا نکلا ایک ستارہ بھاگ جگانے کا اور امن محبت گیتوں کی بیداری کی امن محبت گیتوں کی بیداری کی ہر شب کا ارماں ہے بزم سجانے کا امن محبت گیتوں کی بیداری کی ہر شب کا ارماں ہے بزم سجانے کا اور مکتہ گوھر کیجئے گا ذرا آؤ زاہد استقبال کریں اس کا آؤ زاہد استقبال کریں اس کا لاتا ہے جو اہد نیا ملوانے کا آؤ زاہد استقبال کریں اس کا لاتا ہے جو اہد نیا ملوانے کا آٹھہرا ہے موسم اس کے آنے کا جو غم خار ہوا ہر ایک زبانے کا آٹھہرا ہے موسم اس کے آنے کا آٹھہ رہے موسم اس کے آنے کا جو غم خار ہوا ہے ہوا ہر ایک زمانے کا یہ تھے زہی صاحب پروفیسر اشرف زہی صاحب جو اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے میں دعوت کلام دے رہا ہوں محترمہ وکٹوریا پیٹک امرت کو کیوائیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب صدر کی اجازت سے آپ سب کی سلامتی ہو انگوشت بدندہ ہے زمانہ یہ کیا ہوا انگوشت بدندہ ہے زمانہ یہ کیا ہوا انسان کے روپ میں ہے مجسم خدا ہوا انسان کے روپ میں ہے مجسم خدا ہوا انوار کی برسات ہے خوشیوں کی ہے برات صدیوں سے جو سربستہ تھا اقدہ ہوا ہوا صدیوں سے جو سربستہ تھا اقدہ ہے وہ ہوا انگوشت بدندہ ہے زمانہ یہ کیا ہوا انسان کے روپ میں ہے مجسم خدا ہوا چند اشار مسیح کی پیدائش کے حوالے سے سلح کی آشتی کی بات ہوئی سلح کی آشتی کی بات ہوئی زندگی زندگی کی بات ہوئی ایک ستارہ چلا جو پورپ سے ایک ستارہ چلا جو پورپ سے روشنی روشنی کی بات ہوئی ایک ستارہ چلا جو پورپ سے روشنی روشنی کی بات ہوئی پھر بشارت ہوئی زمانوں کو پھر بشارت ہوئی زمانوں کو آگہی آگہی کی بات ہوئی آگہی آگہی کی بات ہوئی دیکھو یزدان زمین پہ اترا ہے دیکھو یزدان زمین پہ اترا ہے مقلسی مقلسی کی بات ہوئی اور مقتعرض ہے سجدہ زن ہے ہر ایک سر امرت بندگی بندگی کی بات ہوئی سلح کی آشتی کی بات ہوئی روشنی روشنی کی بات ہوئی تازگی تازگی کی بات ہوئی ایک ستارہ چلا جبورب سے روشنی روشنی کی بات ہوئی مقلسی مقلسی کی بات ہوئی بندگی بندگی کی بات ہوئی آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو یہ تھی محترمہ ورکٹوریا پیٹک امرت جو اپنا کلام پیش کر رہی تھی اور ابھی میں دعوت اکلام دینے جا رہا ہوں آج کے ہمارے پروگرم کے مہمانے خصوصی جو کسی طارف کے متحاج نہیں ہیں ایف سی کالیگ میں پڑھاتے ہیں ڈاکٹر انیل سیمل صاحب تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں کیسی نظم محبت اترنے کو ہے کیسی نظم محبت اترنے کو ہے شائری آج چرنی میں ڈھلنے کو ہے سارے لفظوں کو جیسے قرار آ گیا سارے لفظوں کو جیسے قرار آ گیا بکھری تحریرِ ہستی سنبھلنے کو ہے سارے لفظوں کو جیسے قرار آگیا بکھری تحریرِ ہستی سنبھلنے کو ہے زندگی کے مفاہیم کھلنے لگے زندگی کے مفاہیم کھلنے لگے موت کی عزلی گتھی سلجنے کو ہے زندگی کے مفاہیم کھلنے لگے موت کی عزلی گتھی سلجنے کو ہے بادشاہت شکستے تکبر ہوئی بادشاہت شکستے تکبر ہوئی آجزی رفتوں میں بدلنے کو ہے بادشاہت شکستے تکبر ہوئی آجزی رفتوں میں بدلنے کو ہے کٹ گئے راستے آگئیں منزلیں کٹ گئے راستے آگئیں منزلیں اب دوری ہماری سمٹنے کو ہے کیسی نظم محبت اترنے کو ہے شائری آج چرنی میں ڈھلنے کو ہے دوری ہماری سمٹنے کو ہے یہ تھے آج کے ممانے خصوصی جناب پروفیسر انیل سیمل صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور ابھی باری ہے آج کی ہماری محفل کے صدر جناب ڈاکٹر عادل امین صاحب تشریف لائیں اور اپنا کلام اور اپنا خطبہ استارت ایک ہی جگہ پہ سمٹ دیں ناظرین مسیح خداون میں آپ سب کی سلامتی ہو اور کرسماس کی دھیروں خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں کاثلیک ٹی وی مبارک باد کا مستحق ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس مشاعرے کا انعقاد کیا ہے اور بہت خوبصورت دوستوں کو مدعو کر کے خوبصورت کلام سننے کا موقع دیا ہے ہم شاعر لوگ خداون جی سمسی کے حضور اشار تحائف کی صورت لے کر آتے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ بائبل کی تعلیمات ہمارا عقیدہ اور یہ سب واقعات اسی طرح سے ان کو استعمال کیا جائے اشار میں ڈھالا جائے جس طرح سے یہ رونما ہوئے اور جیسی ان کی قدر و منزلت ہے تڑپ ہو جن جبینوں میں وہ معابد دھونڈ لیتی ہیں تڑپ ہو جن جبینوں میں وہ معابد دھونڈ لیتی ہیں انہیں پورب میں چمکا ایک ستارہ کافی ہوتا ہے تڑپ ہو جن جبینوں میں وہ معابد دھونڈ لیتی ہیں انہیں پورب میں چمکا ایک ستارہ کافی ہوتا ہے اور ہم مسیحی لوگ ایک وعدے کی تکمیل میں زندگی گزارتے ہیں اور جبکہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو مایوسی کے عالم میں بیٹھے ہیں ہنوز تو میں نے اس گواہی کو یوں باندھا ہے کہ ارے بے خبر تجھے کیا خبر ارے بے خبر تجھے کیا خبر ہے مکاشفہ اسی راز میں وہ نوائے رب کریم ہے جو چھپا تھا پردہ ساز میں وہ کلام رب جلیل ہے لیے آرزی ساوجود ہے ہے یہی حقیقت منتظر جو پڑا لبا سے مجاز کرسپس کی جو روایات ہیں جو علامات ہیں جو نشانات ہیں شاعری کو اگر ہم نیا رنگ دیں تو ہم ایک فکس کرسپس کارڈ والی شاعری سے باہر نکل کر ان واقعات کو رنگ تغزل دے سکتے ہیں ان کو اور اصناف میں تو آج کافی خوبصورت کلام جو سننے کو ملا چند اشار کرسپس کے حوالے سے پیش کروں گا کہ دل میں تھوڑی سی آجزی کر لے دل میں تھوڑی سی آجزی کر لے تو ستارے کی پیروی کر لے دل میں تھوڑی سی آجزی کر لے تو ستارے کی پیروی کر لے ابن یزدہ قریب آیا ہے اچھا موقع ہے بندگی کر لے ابن یزدہ قریب آیا ہے اچھا موقع ہے بندگی کر لے گر تری راہ میں اندھیرہ ہے اپنے آنسو کو چاند نہیں کر لے گر تری راہ میں اندھیرہ ہے اپنے آنسو کو چاند نہیں کر لے وہ جو پیدا ہوا ہے چرنی میں اس سے وابستہ زندگی کر لے وہ جو پیدا ہوا ہے چرنی میں اس سے وابستہ زندگی کر لے نغمزن بادلوں پہ ہیں قدسی تو بھی تھوڑی سی شائری کر لے نغمزن بادلوں پہ ہیں قدسی تو بھی تھوڑی سی شائری کر لے اور شیر دیکھئے گا کہ اے مجوسی مجھے بھی لیتا جا اے مجوسی مجھے بھی لیتا جا دست بستا ہوں دوستی کر لے اے مجوسی مجھے بھی لیتا جا دست بستا ہوں دوستی کر لے اور سجدہ کرنا ہے گھر اسے عادل قلب سنگین کو ملتجی کر لے دل میں تھوڑی سی آجزی کر لے تو ستارے کی پیروی کر لے بہت شکریہ کاثلک ٹی وی اور یونس بریام صاحب کا جیسبر صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ دعوت دی کہ یہاں پر آ کر کرسماس کے حوالے سے اپنا کلام آپ سب تک پہنچا سکیں میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ کاثلک ٹی وی کے حوالے سے ان کی کال پہ آپ تشریف لائے ہیں میں آج کے اس پروگرم کا ہورس روت ہوئے بلکہ آئندہ پروگرم تک آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں یونس بریام کو اجازت دیجئے آج کا مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آپ میری طرف سے کاثلک ٹی وی کی طرف سے اور آپ تمام شور اکرام کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو قسم اس کے دھیروں خوشیاں مبارک ہوں موسیقا موسیقی